سلام مریم پر فضل خداوند تو انہوں نے کہا کہ غریبوں کی مدد کرنے سے ہم خدا کی بہتر طریقے سے خدمت کرتے ہیں مقدس تامس نے مزید کہا کہ ایک غریب رہب کا فرنیچر سے کیا تعلق ہے مقدس تامس وہی چوگا پہنتے جو انہیں نویشیٹ کے وقت ملا تھا اور خود ہی اس کی مرمت کیا کرتے تھے مقدس تامس کا دروازہ یتیموں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا اور ان کے جو ملازمین ان کے پاس رد کیے ہوئے بچوں کو لاتے مقدس تامس انہیں پیسے دیا کرتے تھے مقدس تامس امیر لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتے کہ وہ مقدس تامس کے نیک نمونہ پر چلیں تاکہ وہ محبت اور رحم میں امیر ہو سکیں آج کی پہلی تلاوت جامع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری سے گیارویں آئے تک باطل ہی باطل ہے یہ جامع کا کہنا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا نامہ باب اور اس کی ساتھویں سے نامی آئیت تک پیرش میں مخیر حضرات جمع ہوئے تاکہ سلاب زدگان کی مدد کر سکیں ان مخیر حضرات کو مقدس تامس کی فراختیلی کے متعلق بتایا گیا انہیں بتایا گیا کہ مقدس تامس اپنی تمام پونجی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے مقدس تامس اپنا تمام مادی سامان کالج کے ریکٹر کو دے دیا کرتے تھے مقدس تامس نے پاک ماس کے دوران پاک شراکت حاصل کرنے کے بعد اپنا آخری سانس لیا اور کہا اے خداونگ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں لوگ مقدس تامس کو ان کی زندگی میں خرائط دینے والا اور غریبوں کا باب کہا کرتے تھے مقدس تامس سولہ سو اٹھاون میں مقدس قرار دیے گئے کیا ہم غریبوں ضرورتمندوں اور سلاب زدگان کا احساس کرتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقی موسیقی